اسلام علیکم دوستو ڈرامز جہاں تیرے جانے کے بعد کیانے والنیکس اپیسوڈ بہت زیادہ دھماکے دار ہونے والی ہے جی ہیں دوستو آشر جو ہوتا ہے وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ میں پیسے کمانے والی مشین ہوں کہ جتنے پیسے کماؤں آپ لوگوں کے لیے تنا کچھ کروں تو وہ سب آپ کے لیے ہے تو آپ لوگوں نے میری بیگم کے ساتھ کیا کیا آپ نے اس کی ذرہ بھی زتنی کی میں اسے شبیہ کر کے اس گھر میں لہتا ہے لیکن آپ لوگوں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا کہ ہمیں پیسے کمانے والی مشین ہوں آپ ایسا کیوں کرتے ہو دوستو آشر جو ہوتا ہے وہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو اس کی والدہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں جسا جلگ کے گھر جاؤں گی اور اس سے معافی مانگے اور اسے اپنی بہو بیٹی بنا کر واپس لے کر آنگے لیکن دوستو آشر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نہیں جائیں گی وہ ہرگر جس گھر میں واپس نہیں آئے گی کیونکہ جس گھر میں میری بیوی کی کوئی عزت نہیں ہے میں اسے اس گھر میں نہیں لانا چاہتا میں اور دونوں وہ ابھی لہذا رہیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ میں نہیں رہنے والا ہوں دوستو آشر کی جو والدہ ہوتی ہے وہ جو جان بوجھ کر ایسا کرتی ہے کہ جو آشر ہے وہ اس کو لے کر چل جائے آشر کی بہن اور آشر کی والدہ دونوں سجل کے خلاف پہ جب سے آشر سجل کو لے کر گیا ہے تو دونوں بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ یہ نہیں چاہتی تھے کہ ایسا ہو تو دوستو یہ سب کچھ باکھاوے کے لیے کر رہے ہیں ایسا انہوں کا کچھ بھی تلق نہیں ہے تو دوستو دیکھتے ہیں کہ آنے والی نیکس اپیسوٹ میں کیا ہوتا ہے